فرض کیجئے ہم نے آپ کو یہاں ایک تار دیا ہے اور یہ تار ایک مینگنیٹک فیلڈ میں موجود ہے جو کہ اس صفحے سے یا سکرین سے باہر آ رہی ہے اور آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ یہ ڈاٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ ایک تیر کی طرح تیر کا یہ سرہ ہے جو آپ کو اگر سامنے سے نظر آ رہا ہے تو وہ یہ ڈاٹ کی شکل میں نظر آئے گا بہرحال یہ سب تو پرانی باتیں ہوں گے تو اگر اس تار کا ہم یہ ٹکڑا دیں جو کہ مینگنیٹک فیلڈ میں پایا جاتا ہے اور یہاں ہم ایک عدد چارج رکھ دیں اور یہ چارج ہے کیوں تو کیا اس چارج پر کوئی مینگنیٹک فیلڈ پائی جائے گی نہیں پائی جائے گی کیوں کیونکہ مینگنیٹک فیلڈ کے لیے چارج کا ہلنا ضروری ہے اور یہ چارج ابھی ہل نہیں رہا ہے اور یہ ہمیں کیسے معلوم ہے کہ بھائی چارج پہ اگر کوئی فورس لگ رہی ہوگی مگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے تو اس کے لیے یہ فارمیلہ بنتا ہے کہ چارج ضرب جس رفتار سے چارج ہل رہا ہو اس کا کراس پروڈرٹ مگنیٹک فیلڈ کے ساتھ اور ظاہر ہے اس قوت کا اس فورس کا حجم اگر آپ کو معلوم کرنا ہو تو یہ کیا ہو جائے گا کیوں ضرب ویلوسٹی کا حجم ضرب مگنیٹک فیلڈ کا حجم مگنیٹک فیلڈ سٹرنگٹ کا حجم اور سائن تھیٹا یہ ساری چیزیں آپ کو ہم بتا چکے ہیں تو اب فرض کیجئے کہ میں اس چارج کو کسی طریقہ سے ہلانے کی کوشش کرتا ہوں اور میں اسے اس سمت میں ہلانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں کچھ ویلوسٹی دیتا ہوں تو اب کیا ہوگا رائٹ ہینڈ رول سے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی شہادت کی انگلی جو کہ اس ویلوسٹی کی سمت میں ہوگی اور مگنیٹک فیلڈ سفے سے باہر آ رہی ہوگی لکھ بھی دیتا ہوں یہ وی ہے تو اس چارج پہ فورس یعنی قوت کہاں لگے گی آپ کے اموٹھے کی سمت میں معاف کیجئے گا میری برائنگ بہت ہی بری ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی اور انگلیاں ہو گئی اور یہ ہاتھ آ رہا ہے ٹھیک ہے بھائی تو یہ فورس کی سمت اوپر کی جانب ہوئی تو اگر اوپر کی جانب ہے تو ظاہر ہے یہ چارج کہاں موف کرے گا کہاں ہلے گا یہ چارج اوپر کی طرف ہلنا شروع کرے گا اور جب یہ چارج ہلنا شروع کرے گا تو اس کی یقیناً کوئی نہ کوئی ویلوسٹی بھی ہوگی اب مسلسل آپ اس کو اگر یہاں ہلانا چاہ رہے ہیں تو قوت مسلسل اوپر کی سمت میں ملتی رہی گی تو بھائی اب یہ فورس یہاں لگ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ چارج کچھ فاصلہ اگر تیہ کر رہا ہے تو یقیناً یہاں کچھ نہ کچھ ورک ہو رہا ہے اور ورک کیا ہوتا ہے ورک ہوتا ہے فورس ضرب فورس کی سمت میں تیہ کیا گیا فاصلہ ف انٹو ڈ ٹھیک ہے بھائی تو فورس کیا ہے فورس ہے کیوں ضرب وی ضرب بی اور اس کو آپ ضرب دیں گے فاصلے سے تو فاصلہ کتنا ہے ل کا فاصلہ ہے اور سائن تھیٹا ظاہر ہے یہ ایک ہو جاتا ہے کیونکہ تھیٹا نوے ڈگری کے برابر ہے تو اگر میں اس ورک کو چارج پہ تقسیم کروں تو کیا ہوگا بھائی میرے پاس آ جائے گا یہ معاف کیجئے گا یہاں پہ ہوگا یہ کروس ان چیزوں پہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے یہ ہو جائے گا نا تو اگر میں چارج کو نیچے لے آؤں تو میرے پاس ورک بٹا چارج برابر ہو جائے گا ل ضرب وی کروس بی کے اور ورک دن فی یونٹ چارج کیا ہوتا ہے جولز فی یونٹ کولم جو کے برابر ہوتا ہے وی کے وولٹیج کے گویا جب یہ چارج کچھ فاصلہ تیہ کرے گا تو اب ہمارے پاس کیا ہوگا کہ یہاں پہ ہمیں ایک پوٹینشل ڈیفرنس ملے گا اور یہ جو پوٹینشل ڈیفرنس ہے نا یہ کس وجہ سے ہے یہ کسی نہ کسی فورس کی وجہ سے ہے جو کہ کہ کہلاتی ہے پس یہ ثابت ہوا کہ اگر ہمارے پاس ایک وائر ہے جس میں چارج کچھ فاصلہ تیہ کر رہا ہے تو اس فاصلہ تیہ کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس ایک عدد وولٹیج ملتا ہے جس کو ہم الیکٹر موٹف فورس کہتے ہیں ای 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 جو کے برابر ہوگا تار کی لمبائی ضرب چارج کی رفتار ضرب ساری کراس پروڈکٹ مگنیٹک فیل کے ساتھ تو اگر فرض کیجئے یہاں پہ بارہ میٹر کا وائر ہے اور ویلوسٹی میں آپ کو دے دیتا ہوں تین میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اس تار کو ہلایا جا رہا ہے یوں ہلایا جا رہا ہے اگر تو کیا ہوگا ہمارے پاس وولٹیج انڈیوس ہونا شروع ہو جائے گا یہ کہلاتا ہے وولٹیج انڈیوس ہونا اور مگنیٹک فیل فرض کیجئے میں آپ کو دے دیتا ہوں دو ٹیسلا کی تو تین کروز دو گویا بہتر وولٹس ہے جو اس وائر میں پوٹینچل ڈیفرنس ہمیں ملے گا اچھا اب اس وائر کی اس تار کی کوئی نہ کوئی ریزسٹنس بھی ہوگی مضاہمت بھی ہوگی فرض کیجئے کہ سکس اومز کی ریزسٹنس اگر آپ کو مل رہی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وولٹیج برابر ہوتا ہے آئے آر کے تو اگر میں کرنٹ نکالنا چاہوں تو کیا ہو جائے گا وی بٹا آر گویا مجھے کرنٹ یہاں ملے گا بہتر بٹا چھے یعنی بارہ ایمپیئر کا کرنٹ یہاں مجھے ملنا شروع ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں وولٹیج انڈیوز ہونا انڈکشن یعنی وولٹیج پیدا ہوتا ہے جنم لیتا ہے